بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ نے غزہ میں امداد کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اسرائیل کو تیس روز کا وقت دے دیا بین الاقوامی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انتنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کو ختمیں غزہ میں امداد کی صورتحال بہتر نہ بنانے پر امریکی فوجی امداد روکنے کی دھمکی دے دی اسرائیلی وزیر دفاع کو بھیجے کے ختمیں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر شدید تشویش ہے غزہ کی انسانی صورتحال میں بہترے کے لیے اسرائیلی حکومت فوری اقدامات کرے ختمیں مزید کہا گیا کہ امریکہ کی فوجی امداد کی پابندی سے بچنے کے لیے اسرائیل غزہ میں انسانی امدادی صورتحال کو تیس روز میں بہتر کرے دوسری جانب امریکی سینیٹر برنی سینڈ روز نے صدر جو بائیڈن سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار نہ فراہم کریں سماجی رابطے کی ویب سائیڈ ایکس پر اپنے پیغام میں سینیٹر برنی نے کہا کہ کانگریس میں اسرائیل کو ہتھیار نہ دینے کی قرارداد پیش کروں گا امریکی سینیٹر کا کہنا تھا کہ اسرائیل امریکہ اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف وزی کا رہا ہے برنی سینڈ روز نے یہ ریمارکس گزشتہ روز لیک ہونے والے ایک خط کے بعد سامنے آئے ہیں جس میں اسرائیل کو خبردار کیا گیا کہ وہ اگلے تیس دنوں میں غزہ میں انسانی صورتحال کو بہتر بنائے ورنہ امریکی ہتھیاروں کی پابندی کا خطرہ مول لے گا امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ وزیر خارجہ انتھنی بلنکن اور وزیر دفاع وارڈ آسٹر نے ایک خط پر مشترکہ دستخط کیا ہے جس میں غزہ میں انسانی صورتحال پر تشویش کا احسار کیا گیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پرانسیسی صدر ایمانویل میکرون اور نیتن یاہو کے درمیان تعلق جملوں کا تبادلہ فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون اور اسرائیل وزیر آزم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونی کال پر تعلق جملوں کا تبادلہ ہوا فرانسیسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون نے لبنان تنازعہ پر نیتن یاہو کو پھون کیا اور کہا کہ نیتن یاہو کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کا ملک اقوام مزدہ کے فیصلے کے نتیجے میں بنایا گیا تھا صدر ایمانویل میکرون نے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کو کہا کہ اسرائیل اقوام مزدہ کے فیصلوں کی پابندی کرے یہ اقوام مزدہ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے کا وقت نہیں ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز ایمانویل میکرون نے معاشر کے وستہ کی کشیدہ صورتحان پر ایران کے صدر مصود پزکشیان سے بھی ٹیلی فونی کے رابطہ کیا تھا پرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابقہ صدر ایمانویل میکرون نے ایرانی صدر سے غضہ لبنان کی شیدگی ختم کرنے میں کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا پرانسیسی صدارتی دفتر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابقہ صدر ایمانویل میکرون نے زور دیا کہ ایران کی ذمہ داری حقیق شیدگی میں کمی کی حمائل کرے صدر ایمانال میکرون نے ایران سے حضباللہ حملوں کے رکوانے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کا بھی مطالبہ کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی لابی نے جو بائیڈن انتظامیہ کی ڈیڈ لائن مسترد کر دی اسرائیل نے غزہ میں امداد کے اس سلسلے میں جو بائیڈن انتظامیہ کی ڈیڈ لائن کو مسترد کر دیا الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے حامی لابی گروپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اس خط کو مسترد کر دیا ہے جس میں اسرائیل کو غزہ کی پٹی میں امداد کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تیز دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی واضح ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکین اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹر نے اسرائیلی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کو ایک خط لکھ کر غزہ میں امداد کی صورتحال بہتر بنانے پر امریکی فوجی امداد روکنے کی دھمکی دی ہے تاہم الجزائر کے سینئر سیاسی تذیعہ کار نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس خط اور دھمکی کی مثال کاغذی پکڈنڈی بنانا ہے اور اس نے پورے سال یہی کیا ہے ایک ہاتھ سے وہ اسرائیل کو ہتھیان پراہم کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کچھ تحفظات سامنے رکھ دیتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی کوئی امریکی کہتا ہے کہ ہمیں تشویش ہے تو یہ ایک مزاہد کا خیز بات ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب غزہ میں ایک ہزار بچے مرے تو انہیں تشویش ہوئی پھر جب چالیس ہزار سے زیادہ لوگ مر گئے تو انہیں پھر تشویش ہوئی اور جب اسرائیل نے جنگ کو لبنان تک پھیلایا تو انہیں پھر تشویش ہوئی لیکن اب اس طرح مزید نہیں چلے گا دوسری طرف یو این اتار اونرواہ کا کہنا ہے کہ تین فلسطینی پناکزین کیمپوس میت جنوبی لبنان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی چدید محدود ہو چکی ہے قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے اسرائیلی حملے میں مدد کی تو بھرکور جواب دیں گے ایرانی برگیڈیا جنرل کی دھمکی پاہدران انقلاب کے چیف کمانڈر کے مشیر برگیڈیا جنرل ابراہیم جباری نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے اور امریکہ اس کی فوجی حمایت کرتا ہے تو ایران اس کا بھرکور جواب دے گا ایران کے پریس ٹی وی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں ابراہیم جباری نے کہا امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اڑے بحری جہاز اور مفادات ہمارے ہتھیاروں کی پہنچ میں ہوں گے انہوں نے مزید کہا اگرچہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے لیکن یہ غیر متوقع ہے کہ کوئی اہمکانہ قدم اٹھا کر ایران کے ساتھ تصادم میں ملوث ہو خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان 32 ہزار کروڑ پر مالیت کا فوجی معاہدہ بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق معاہدے کے تحت بھارت کی مسئلہ افواج کے لیے 31 بی ایچیف پریڈیٹر خریدے جائیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت کے لیے پریڈیٹر ڈرون کی دیکھ بال مرمت اور اوورحال کی سہولیات بھی قائم کی جائیں گی یہ ریپورٹ کے مطابق اس معاہدے سے بھارتی مسئلہ افواج کی نگرانی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور اس کی کل مالیت بڑھ کر 34,500 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے بھارتی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ معاہدے پر بھارت امریکہ کے سینئر حکام کی موجودگی میں دستخط کیے گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ معاہدہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب ایک ماہ قبل ہونے والی چار ممالک کی کانفس کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی گئی تھی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اٹلی نے لبنان میں اپنے فوجیوں کے لیے حفاظتی زمانت مانگ لی اٹلی نے مطالبہ کی ہے کہ لبنان میں ہمارے فوجیوں کی حفاظتی زمانت دی جائے اطالوی وزیراعظم جارڈیا میلونی نے لبنان میں تائینات اپنے ملک تمام فوجیوں کے لیے حفاظتی زمانتوں کا مطالبہ کر دیا جہاں اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان تنازعہ کے باعث قبام امتدہ کے امن دستوں پر پائرنگ ہوئی ہے میلونی نے اسے حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کے خاتمے سے متعلق قبام امتدہ کی قرارداد کی سرحن خلاف برزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی افواج کا رویہ مکمل طور پر غیر منصفانہ ہے اٹلی کی اس سینٹ سے خطام میں انہوں نے کہا اسرائیل کے اقدامات قابل قبول نہیں تھے اور یہ کہ انہوں نے اس موقع کا اظہار اسرائیلی وزریعظم نیتنی یاہو سے بھی کیا تھا اٹلی کی وزریعظم نے کہا کہ حزباللہ نے اقوام امتدہ کی قراردادوں کی خلاف برزی کی اور یونیفل کے دائرہ اختیار کے تحت علاقے کو فوجی بنانے کی کوشش کی تھی انہوں نے مزید کہا اٹلی یونیفل اور لبنانی مسئلہ افواج کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے خبر تکلے حصے میں بات کرتے ہیں معاشر کے وسطہ میں جنگ ترکیہ کا عالمی برادری سے اسرائیل پر پابندی لگانے کا مطالبہ ترکیہ نے بنالقوامی برادری سے مطالبہ کی ہے کہ معاشر کے وسطہ کو جنگ میں جھونکنے کے باعث اسرائیل کے خلاف پابندیاں آئیت کی جائیں اور اس کی حمایت و مدد میں کمی کی جائے ترکیہ کے وزیرہ خارجہ نے حکمران جماعت کے ایک وفد سے فلسطینی ریاست کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مطالبات کرتے اور مضمت کرتے ہمارے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں بینالقوامی سفاردکاری اور بینالقوامی سیاست میں جو ممکن تھا وہ ہو چکا اب ہمیں ضرور اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگانا ہوں گی ترک وزیرہ خارجہ نے لبنان کی طرف جنگ کو پھیلانے سے اسرائیل کو روکنے میں اقوام مددہ کی ناکامی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ اسرائیل نے آج تک غزم جنگ بندی کے کسی مطالبے پر کار دھرے اور نہ ہی کسی بات کو توجہ دی ہے خبر کے اگلے حصہ میں بات کرتے ہیں امریکہ کا بھارت سے سکر اہنما کے قتل پر کینیڈا کے الزامات سنجیدگی سے لینے کا مطالبہ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی میک میں خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کا کہنا تھا کہ سکر اہنما ہردیب سنگ نجر کے قتل کے معاملے پر امریکہ نے بھارت سے کینیڈا کے الزامات کو سنجیدگی سے لینے کا مطالبہ کر گیا ترجمان نے کہا کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ الزامات انتہائی سنگین ہیں بھارت کینیڈا کی طرف سے قتل کی سازش کے الزامات کو سنجیدگی سے لے انہوں نے کہا بھارت کینیڈا کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تو انہوں نے متبادل راستہ چھنا ترجمان نے کہا کہ قوام مفدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی دی ہوئی درخواست سے بھی اگاہ ہیں شنگھائی تعاون اجلال پر کہا کہ کسیرل جہتی فورمز میں شرکت میں عالمی قوانین کی پاسداری اور احترام کو یقینی بنانے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں واضح ہے کہ امریکی شہر نیو یورک میں خالستان تحریک کے رہنما گروہ پتونت سنگھ پننو کے قتل کی ناکام سازش کے معاملے پر بھی گزشتہ روز بھارتی حکام امریکہ پہنچے تھے جنہیں وہاں امریکی حکام سے ملاقاتیں کر کے معاملے کی تحقیقات پر پیشرف سے اگاہ کرنا تھا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا پیار کیے گا اللہ ہنے کے بعد موسیقی